موسیقی کٹھا ایک ہی ٹائم کے اندر ملکے جو بھی تصویح کرنی ہے جو بھی جتنی بھی رکعتیں پڑھنی ہے کٹھی پڑھ لی جائے تاکہ آدمی کو پروپر ٹائم کو ملے نہ کاروبار کرنے کے لیے تو اس طرح کی اگر سوالات کے ذریعے عبادات کے اندر دخل اندازی کی جائے گی تو یہ پھر پورے دین کا ہڑیہ بدل جائے گا عبادات کے اندر اپنی مردی سے ہم تغیر و تبدل نہیں کر سکتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا حکم میں نے تو نہیں دیا نہ آپ نے دیا ہے قربانی کا حکم دیا اللہ تعالی ہے صحیح اللہ تعالی ہے عالم الغیبی والشہادہ وہ روزے اول سے لے کا روزے آخر تک اور اس کے علاوہ لا متناہ علم رکھتا ہے اس کو دنیا کے سارے غریبوں کا پتا تھا ہے اس کو پتا ہے کہ کون کتنا مصیبت میں کتنا پریشان ہے ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اس نے ہمیں قربانی کا حکم دے دی ہے اب یہ جو مشورہ دینے والے ہیں کہ قربانی کی جگہ غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں مشورہ دے کس کو رہے ہم نے تو حکم نہیں دیا وہاں حکم تو اللہ تعالی نے دی ہے اللہ تعالی عالم الغیبی والشہادہ ہے ہر چیز کو جاننے والا سارے غریبوں کو جتنے سیلاب آنے تھے سیلابوں میں جتنا ڈوبنا تھا جتنے زلزلے آنے تھے زلزلوں میں جتنے ہوں نے تباہ ہونا سب کو اللہ تعالی جانتا ہے تو یہ مشورہ ہمیں دینے کا نہیں ہے کسی اور جگہ رابطہ کرے تیسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے اگر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو لوگوں کو لازمی بات ہے کھانے کی بھی ضرورت لوگوں کو ہے کھانے کے اندر آپ گوشت نہیں دے سکتے تو اب یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک آدمی صرف میں ہوں میں قربانی میں اپنے گھر پہ نہ کروں اگر لوگ کوئی پریشان ہیں میں اپنی قربانی اسی علاقے میں کروا دوں قربانی بھی ہو جائے گی جو عبادت ادا کرنی تھی مخصوص عبادت وہ عبادت کی بھی ادائیگی ہو جائے گی وہاں کے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے تو لہذا قربانی بھی ہو گئی لوگوں کا بھلا بھی ہو گیا اب ان کی مرضی آگے وہ گوشت بیچ دیں یعنی جن کو دے دیا وہ مالک ہو گئے وہ گوشت بیچیں وہ خال بیچیں وہ خود استعمال کریں وہ ان کی مرضی کیسے نمبر پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جو واجب قربانی ہے وہ ہم کریں اور جو ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں جیسے ہم ہمارے پر واجب ایک ہے لیکن لوگ بعد وقت پانچ پانچ چھے چھے بکرے کرتے ہیں سادے ایسیت دس دس قربانیاں کرتے ہیں اب وہ دس کی جگہ ایک ہی کر لیں وہ جو نو نفلی قربانی ہیں ان کے پیسے غریبوں کو دے لیں لہذا جو واجب ہے جو عبادت ہے وہ بھی ادا ہو جائے لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری غریبوں کی مدد کرنی ہے یہ ساری شفقہ صرف قربانی کے اوپر کیوں آپ فلمیں بند کر دیں اور جتنا پیسہ فلموں پہ لگتا ہے وہ دینے غریبوں کو آپ ڈرامیں بند کر دیں جتنا پیسہ ڈراموں پہ لگتا ہے وہ ان کو دے دیں آپ جتنا جو گناہ کے کام کیے جاتے ہیں جو یہ کیا نام ہے گناہ نہیں ہے مصطف سیاہت ہے سیاہت ہے یہ اور جو چیزیں ہیں یعنی ان پر پہلے نظر ڈالیں اور ان کا جو عربوں کھربور بیا بنے گا یعنی یہ فلمیں بننے پہ ڈرامیں بننے پر کتنے پیسے لگتے ہیں یہ گانا گانے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں یہ کنسٹ کرنے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں یہ جو پیسہ ہے یہ خدا سے توبہ کرتے ہوئے یہ نہ اس طرح کے سلاف کے اندر ڈوب جائیں یہ پیسہ سارا جمعہ کیا جائے یہ ان کو دے دیا جائے اگر اس کے بعد بھی ان کا مسئلہ حل نہ تو پھر ہم سے رابطہ کر لیں پھر اپنا گام شروع کر دیں گے تو لہذا عبادت کے اوپر پہلی نظر نہ ڈال دی جائے کہ اس کو ختم کر دیا جائے جو سب سے پہلے گناہ کے کام ہے ان کو ختم کیا جائے ربل فائدہ ہوگا گناہ کا خاتمہ بھی ہوگا لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ جو محس جائز کام ہے جو لگزریز ہیں جو سپر لگزریز ہیں جو یہ پیسے جہاں یہ وہاں خرچ ہیں تیسرے نمبر پہ اب عبادت میں جس حد تک رخصت کی صورت ہے جو میں نے ابھی ارز کی ہے ان رخصتوں پر عمل کرتے ہیں اب یہ نظر کا فرق ہے مفتی صاحب آپ نے بھی ایک ذاویہ بیان کیا جو لوگ سوچتے ہیں اس طرح کے بڑی تعداد نہیں ہوگی بہتی ہے کہ مسلمان ہم ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو عبادت لازم کی ہے ہم اپنی مرضی سے اس عبادت کو سائیڈ میں کر دیں